بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جنڈر لکھا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل نمبر آف میلز نکالنا ہے ٹوٹل نمبر آف میلز نکالنا ہے میرے دوستو یہاں پر یہ ڈیٹا بیس ایک سے لے کر سیونٹین تک ہی نہیں ہے تو اگر آپ کی آپ فیچر میں آپ جو ڈیٹا بیس ہوگی ٹھیک ہے تو اس ڈیٹا بیس میں وہاں پر ہزاروں میں جو انٹریز ہوں گی تو وہاں پر کچھ میل کچھ فیمیل کچھ میل کچھ فیمیل یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسٹر منظور بانڈی پورا میل میسیس آسیا فرام آجر فیمیل تو میسیس آجرا فرام چٹھے بانڈی فیمیل یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی میل فیمیل میل میل فیمیل تو یہ ڈیٹا بیس اگر آپ کو بڑی ڈیٹا بیس میں جہاں پر اس ڈیٹا بیس میں لاکھوں کی نیمز ایٹی کہ اس میں آپ کو نکالنا ہے ٹوٹل میلز اینڈ ٹوٹل فی میلز لیکن ڈیٹی بیس مکسیڈ ہے کبھی میل کبھی فی میل کبھی یہاں پر آپ پہلا میل اس کے بعد فی میل فی میل اس کے بعد میل میل فی میل میل فی میل فی میل اس کے بعد یہاں پر فی میل فی میل 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 فی میل میل ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ فی میل میل تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ میری بھی اس کو کاؤنٹ کریں گے تو بہت ٹائم لگے گا ٹائم بچانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آج ہم اس ٹائم کو بچانے کے لئے کیا کریں گے ایکسل میں ایک فنکشن ہے نام ہے count if تو count if کے ذریعے آج ہم total number of meals نکالیں گے اور total number of meals نکالیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر کیا نکالنا ہے total number of meals تو آپ کو کیا کرنا ہے اوپر آپ دیکھتے ہیں equaled count if short bracket start and short bracket close تو یہ فنکشن ہم کیسے دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے کیا نکالنا ہے total number of meals ٹھیک ہے تو اس بکس میں آپ کو دکھانا ہے calculate کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہے تو click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ یہاں پر فنکشن سے پہلے آپ کو جیسے کہ function ٹھیک ہے count تو count if سے پہلے آپ کو equaled sign enter کرنا ہے میرے دوستو جب بھی آپ کو کوئی بھی فنکشن کوئی بھی فارملہ ms excel میں دینے ہوگی ٹھیک ہے feature میں at first you all at first you enter equaled sign ٹھیک ہے تو equaled لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے count تو سپل غلط نہیں ہونی چاہے ٹھیک ہے count c o u and t count تو ساتھ ہی آپ کو لکھنا ہے if count اور if کے در میں کوئی space نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد short bracket start کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا جو gender column ہے ٹھیک ہے جو اس کی پہلی entry ہے ٹھیک ہے mr. منظور بانڈی پورا تو اس یہاں پر gender جو پہلی sell ہے یہاں پر mail ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو button release نہیں کرنا ہے تو button کو holdی کر کے رکھنا ہے اس کے بعد drag کرنا ہے یعنی کہ select whole gender column select whole gender column یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ select ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کاما ڈالنا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے equal اس کے بعد count اس کے بعد short bracket start کرنا ہے select whole range of gender column ٹھیک ہے then enter کاما then یہاں پر آپ کو inverse کاما begin کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی space نہیں دینے سیدھا آپ کو چلنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے یہاں پر ہمیں لکھنا ہے total number of mail تو یہاں پر آپ کو m press کرنا ہے m لکھنا ہے ٹھیک ہے تو m for mail f for female اگر آپ full spell لکھیں گے وہاں پر male male تو پھر وہاں پر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے male male تو یہاں پر ہم نے denote کیا ہے female f سے اور denote کیا ہے male m سے ٹھیک ہے یہاں پر اس لئے میں نے لکھا یہاں پر خالی اہم اگر آپ وہاں پر male کو denote کریں گے male male اور female کو denote کریں گے female male female تو یہاں پر آپ کو اس کا پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے denote کیا ہے f for female m for male ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو inverse کامائز begin کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد short bracket close کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ function یا formula complete ہونے کے بعد press enter کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو press enter کی کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ calculate کیا ہے کہ اس database میں total males کتنے ہیں ٹھیک ہے چلو کہ اس کا میں font size increase کروں گا یہاں پر میں نے کلک کیا اس کے بعد یہاں پر format پر ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے total number males یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے font color white یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو آپ آپ کو کیا نکالنا ہے total number females ٹھیک ہے تو یہی فارملا آپ کو یہاں پر enter کرنی ہے تو سب سے پہلے click کرنا ہے اس کے بعد equal sign enter کرنا equal sign enter کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے count if count if count if لکھنے کے بعد آپ کو short bracket start کرنا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر آپ کو پہلی entry سے یہاں پر جو پہلا نام ہے یہاں پر پہلی entry ٹھیک ہے تو اس کا جو gender column کی پہلی entry یہاں پر ایم ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو click کرنا ہے تو click کرنے کے بعد یہ screen pointer یہاں پر آپ کو release نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو screen pointer کو hold کر کے ہی رکھو اس کے بعد drag کرو آہستہ آہستہ up to last name ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو mouse کا button release کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے select کیا یہاں پر یہ selection ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر equal count if bracket start select whole range of gender column یہاں نے کیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے inter comma then inter inverse commas begin تو اس میں یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے female f for female تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے inverse commas close کرنا ہے اس کے بعد short bracket close کرنا ہے ٹھیک ہے تو press inter key کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہاں پر total number of mils دکھائے یہاں پر ٹھیک ہے چلو کہ یہاں پر میں اس کا font size increase کروں گا تو اس کو میں center پر لوں گا تو font color نے کیا کیا ہے یہاں پر فنکشن کس فنکشن کے ذریعے ہم نے یہاں پر کالکولیٹ کیا ٹوٹل نمبر اف میلز ٹھیک ہے کاؤنٹ ایف فنکشن کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ تھا کاؤنٹ ایف ٹھیک ہے اس میں مکسی ڈیٹا بیس میں جو بھی آپ کو فائنڈ کرنا ہے کالکولیٹ کرنا ہے آپ کو وہاں آپ کو یہ فنکشن استعمال کرنی ہے تو میرے دوستو اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ جسے کہ یہاں پر میں بارڈر دیتا ہوں ٹھیک ہے بارڈر میں نے دیئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کالکولیٹ کو بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو سکرین پنٹر یہاں پر رکھنا ہے جو اس سکرین پنٹر کانوٹ ہو جائے گا اس کے بعد ماوس کا لیفٹ بٹن ہولڈ کر کے رکھنا ہے دن درے کرنا ہے کتنا بڑا کالکولیٹ آپ کو رکھنا ہے چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو ایسی یہاں پر تو اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے جیسے کہ مجھے یہاں پر دیکھو یہاں پر یہ ایکسل کی سیل ہے اس میں مجھے لکھنا ہے نیم تو یہاں پر اوپر فرض کرو کہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے نیم آف پرسن اس سیل میں تو سب سے پہلے اگر آپ کو یہاں نیم آف سکول لکھنا ہے نیم آف سکول لکھنا ہے نیم آف سکول تو اگر اس سیل میں آپ کو نیم آف سکول لکھنا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے آپ جس سیل میں جس کولم میں آپ کو نیم آف سکول لکھنا ہے تو اس کو اگر آپ یہاں پر بھی جب بڑا ٹکسٹ ہوگا آپ کے سیل میں وہ لنگتھ والا ٹکسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کی لنگتھ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اگر ایک سیل میں آپ کو لکھنا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ریپ ٹکسٹ پر کلک کرنا ہے اوٹومیٹیکلی ٹکسٹ ڈاؤن ہو جائے گا اگر آپ کو یہاں پر پورے کالم ہے name of college name of school لکھنے تو سب سے پہلے اس کالم کو کیا کرو select کرو تو select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے wrap کرنا ہے text کو کیونکہ آپ text کو wrap کریں گے cursor gets down automatically on the next list جیسے کہ یہاں پر میں لکھوں example کے لئے government degree college یہاں پر یہ drape نہیں ہوا ہے کیوں نہیں ہوا ہے ہم دیکھیں گے اب یہ drape ہو گیا دیکھو government degree college جیسے کہ آپ کو لکھنا ہے bandipora 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 اس کے بعد کو لکھنا ہے کشمیر آہستہ آہستہ یہ text دوسرے سیل میں نہیں جاتا ہے تو یہ cursor automatically جاتا ہے کام پر یہ نیچے آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس text کو آپ کو کیا کرنا ہے center میں لانا یہاں پر آپ کو واپس کلیے کرنا ہے اس کے بعد center پر آپ کو لانا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا بہت آپ کو سیکھنا ہے column کیسے بڑے کرنے column کیسے چھوٹے کرنے text wrap کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ سیکھیں گے سارا کچھ excel میں ٹھیک ہے تو column بڑا کرنا چھوٹا کرنا ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے screen pointer یہاں پر اس کے heading پر رکھنا ہے جویں screen pointer connect ہو جائے گا کہ اس میں four side arrow میں اس کے بعد mouse کا left button hold کر کے رکھنا ہے اس کو بڑا کرنا ایسے بڑا کرو چھوٹا کرنا واپس ایسے چھوٹا کرو تو میرے دوستو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شابہ خیر خدا حافظ